فیصلہ باد کے انڈسٹریل زون میں ایزی پری فیبریکیٹڈ ہومز پرائیویٹ لیمیٹڈ کی جانب سے تین مرلا پری فیبریکیٹ یعنی تیار شدہ میٹیریل سے اسمبل کیا گیا گھر تیار ہو چکا ہے ایزی پری فیبریکیٹڈ ہومز چائنیز بزنس مین جس کا نام نیچے لکھا نظر آ رہا ہے اس کی کمپنی ہے جو کہ چائنہ میں موجود ایک کمپنی ہنان ڈی آر کا بھی مالک ہے ہنان ڈی آر کمپنی چائنہ ایفریقہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں کنسٹرکشن کے حوالے سے پہچانے جاتی ہے تو ہنان ڈی آر چائنہ نے پاکستان کے اندر ایزی پری فیبریکیٹ ہومز پرائیویٹ لیمیٹڈ کے نام سے کمپنی لانچ کیا جنہوں نے فیصلہ باد کے اندر پاکستان کا دوسرا موڈل ہاؤس تیار کیا ہے اس سے قبل اسلام آباد میں بھی ایک موڈل ہاؤس پانچ مرلے پر تیار کیا گیا تھا لیکن فیصلہ باد کے انڈسٹریل زون میں جو گھر تیار کیا گیا ہے وہ تین مرلے ڈبل سٹوری ہے جس میں چار بیڈرومز واش روم کیچن اور ایک بیلکنی بھی دی گئی ہے پری فیبریکیٹ ہوم کی مزید تفصیلات کے ساتھ میں ہوں انجنئر ملی کرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بتاتا چلوں کہ پاکستان ویلت اکیڈمی کے پریٹ فارم سے حکومتی سکیمز جس سے عام امام کو فائدہ ہو سکے ان پر ریگولر اپ ڈیٹس شیئر کی جا سکتی ہیں جو چند نمائی سکیمز ہیں ان میں کامیاب جوان پروگرام، کامیاب کسان پروگرام، پنجاب روزگار سکیم، نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ دیجٹل فرنچائز، پوس آفسیز، انصاف، صحت کار، پرائز وانڈ، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ اور بہت ساری سرٹیز ہیں حکومت کی طرف سے جو عام عوام کی سہولت کے لیے فرام کی جاتی ہیں ان پر میں ویڈیوز بناتا ہوں ناظرین وزیراعظم پاکستان نے ایزی پری فیبریکیٹڈ ہونگز کا افتتا کیا تھا چائنہ میں جب وزیراعظم پاکستان گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے ہنان ڈی آر کمپنی کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں آئیں اور ایک موڈل گھر تیار کر کے دیں تاکہ عوام کو ایک آلٹرنیٹ میتھڈ مل سکے لیکن اس پری فیبریکیٹ ہونگز کو وہ پذیرائی اس لیے ہی نہیں مل پاری کہ اس سلسلے میں جب مٹیریل ہے وہ سارے کا سارا امپورٹ کرنا پڑے گا پاکستان سے ڈالر باہر جائے گا اور پاکستان میں پھر بیلس آف پیمنٹس کا مسئلہ آ جائے گا اس لیے وزیراعظم پاکستان نے ہنان ڈی آر کمپنی کے مالک چیرمین ہے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں اپنا اسمبلی پلانٹ لگائیں یہاں پر آپ چیزیں تیار کریں بجائے اس کے کہ آپ چائنہ سے امپورٹ کر کے یہاں پر لگائیں تو اس سلسلے میں پری فیبریکیٹڈ ہومز کے نام سے فیصلہ بات انڈسٹریل زون کے اندر زمین خریدی گئی تھی وزیراعظم پاکستان نے 18 سپتمبر 2019 کو اس ایزی پری فیبریکیٹڈ ہومز کی گراؤنڈ بیکنگ کی تھی یہاں پر آپ اپنا مکان نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت تعمیر کریں ناظرین جو تیار گھر ہیں یہ ہفتوں کے اندر تعمیر کیا جا سکتے ہیں اس میں کوئی اینٹ سریعہ اور لیبر استعمال نہیں ہوتی سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مکان پائیدار بھی ہوتے ہیں ان مکانات کو ری انفوسٹ شیٹس کی مدد سے جو کہ 9 سے 14 سینٹی میٹر تک موٹی ہوتی ہیں اور 10 بائی پانچ فٹ ڈائیمنشن سائز کی ہوتی ہیں ان کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے ان سٹیل سلیبز کی دیواروں کے اندر ری انفوسٹ ٹائرو فوم کی شیٹس استعمال کی جاتی ہیں جس سے مکان وٹر پروف، فائر پروف اور نائز بھی کم کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باہر گھر کے ٹمپریچر ہے اور گھر کے اندر جو ٹمپریچر ہے اس میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ کا نوٹسیبل یعنی فرق پتا چلتا ہے اتنا زیادہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہوتا یعنی باہر اگر 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہے تو اندر آپ کو 34 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر محسوس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس تیار مکان کے اندر اینٹ اور سیمنٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا اس لیے سیم، نمی، دیواروں کے پلستر کا چٹک جانا یا پینٹ کرنے کی پریشانی بھی نہیں رہتی گھر ایک دفعہ تیار ہو جانے کے بعد، اسیمبل ہو جانے کے بعد اس کے اندر بجلی، پانی، گیس، الیکٹری سٹی سب کچھ فٹ کر کے سائٹ کی اوپر لے کے آیا جاتا ہے فیصل آباد انڈسٹریل زون میں کمپنی جو سیمپل کے طور پر موڈل ہاؤس تیار کیا ہے جس کی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ تین مرلہ دو بیڈروم کا مکان ہے جس میں ایک واش روم، ایک لیونگ روم ہی ہے اور اس پورے مکان کو صرف تین گھنٹے میں تیار کیا گیا ہے اور اس تین مرلہ تیار مکان جس میں پینٹ، بجلی، سینٹری اور ہاتھ چیز شامل ہے اس کی قیمت صرف بیس سے بائیس لاکھ روپے آئی ہے افکورس زمین اس میں شامل نہیں ہے لیکن تیار، فنشڈ حالت میں جو تین مرلہ دو بیڈروم کا گھر ہے بیس سے بائیس لاکھ میں کمپنی کے بقول اس کی قیمت ہے ہنانڈیر کمپنی کا جو گول ہے جو ان کا ایم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر کم منزلہ بیلڈنگ ہے یعنی ایک یا دو منزل تعمیر کرنی ہوتی ہے اور تین سے پانچ مرلہ سائز کا جہاں پر آئیڈیلی رہائش چاہی ہو وہاں پر وہ اس چیز کو متعرف کروائیں سکولز، ہاسپٹل، کالیجز ایسی جگہ جہاں پر دبل سٹوری سے زیادہ کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوتی بلخصوص بلوجستان جیسے علاقے میں یا پہاڑی علاقے میں جہاں پر کنسٹرکشن میٹیریل پہنچانے کی انتہائی کاؤسٹ پڑ جاتی ہے تو یہ اس صورت میں اپنا تیار سارا میٹیریل فیصلہ پر انڈسٹریل زون کے اندر تیار کریں گے اور آن سائٹ جا کے صرف فٹنگ کی جائے گی ناظرین ایزی پری فیبریکیٹڈ ہومز کو تقریباً آٹھ مہینے ہو چکے ہیں اسٹیبلش ہوئے اور فلی آپریشنل ہے اور انہوں نے جو موڈل ہاؤسز تیار کی ہیں وہ تین سے سات مرلا کے درمیان ہیں اور قدرتی آفات کے اندر اس کو نوے فیصد ریلائیبل قرار دیا گیا ہے کہ یہ بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر لائف ٹائم کی بات کی جائے تو ساٹھ سے ستر سال کا لائف ٹائم اس کے لئے گھرنٹی دی جاتی ہے کہ اتنا عرصہ اس مکان کو کچھ نہیں ہوگا ناظرین یہ جو ایمیجز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ افیشل ہے اور نیا پاکستان ہاؤزن ڈیولپمنٹ آتھاریٹی سے انتہائی محنت کے بعد یہ حاصل کیا گئے ہیں ناظرین اگر آپ اس کو دیکھیں تو فرنٹ سے بہت خوبصورت الیویشن ہے سیمپل ہے لیکن الیگنٹ ہے لائٹ بلو سکائے بلو اور وائٹ کا ٹیکچر دیا گیا ہے بیلکنی سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے کہ اس طرح آپ کو اوپن سپیس بیک سائیڈ پر دی گئی ہے وینٹیلیشن کے لئے کتنی کھڑکیاں دی گئی ہیں اور یہ ایک اور سائیڈ انگل ہے اس کا بیکیو کا چاروں طرف کھڑکیاں موجود ہیں کراوس وینٹیلیشن کے لئے مین گیٹ ہے اس کو ٹائل لگا کر لکڑی کا ووڈ فینش دی گئی ہے سیلنگ کی گئی ہے پنکھیں موجود ہیں پینٹ لائٹ کھڑکیاں بریکر ووڈ کا کام کچن کا کیبنٹ کا سینٹری کی فٹنگ ناظرین پری فیبریکیٹر ہاؤس is not a bad deal کہ اگر آپ کو تین مرلے میں دو بیڈ روم مل جائیں بیس سے بائیس لاکھ روپے میں تیار آج کل کے دور میں ریت بجری سیمیٹ ٹائل سینٹری الیکٹری سٹی اور ووڈ ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ بیس بائیس لاکھ روپے میں تیار رہائش کابل گھر مل جانا اور جو کہ وارٹر پروف ہو فائر پروف ہو ساؤنڈ پروف ہو آئیسولیشن ہو میں کہتا ہوں انتہائی ایک نعمت ہے صرف ایک پرابلم ہے کہ جو امپورٹ کرنے پڑے گا مٹیریل اس سے پاکستان کی اکانومی نہ ٹربل کر جائے اب چونکہ پاکستان کے اندر ان کا پلانٹ آٹھ مہینے سے لگ چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اب یہ ایزی فیبریکیٹڈ ہومز ایزیلی اکسیسیبل ہوں گے اور اس کی طرف لوگ جائیں گے آخر میں اس کو اپروچ کیسے کیا جائے ان تک رابطہ کیسے کیا جائے یہ میں بھی تلاش جاری ہے کہ کیسے اس کمپنی سے رابطہ کیا جائے کیسے کوٹ لی جائے اور کوٹیشن کیسے لی جائے اور کیسے یہ علاقے تک تیار مکان لے کے آئیں گے فٹنگ کون کرے گا ان سوالات کے مطلق انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہوں گا پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر والی کینس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پہندہ باد